مدینہ اگر آج ہم بھی اپنے سارے رشتے کو دنیا سے توڑ کر اپنی لوگ کو اللہ کی جانب لگا دیں ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہزاروں کی فوج میدانِ بدر میں اتری تھی اور مکہ کے کافروں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملا تھا آج بھی اللہ کے فرشتے آسمان سے اتریں گے اور برما کے ظالموں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا انشاءاللہ بس ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے رشتے کو ہم اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں ہم نے تو فجر کی نماز کو چھوڑ دیا ہم نے تو زہر کی فکر کرنا چھوڑ دیا ہم نے تو عصر مغرب اور عشاء کی فکر کرنا چھوڑ دیا ہمیں تو ڈی جے لگانے میں مزا آتا ہے ہمیں تو ازان سننے میں مزا نہیں آتا ہمیں تو گانا سننے میں مزا آتا ہے ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزا نہیں آتا ہمیں حیال السلام حیال الفلا کے نغمے مسجد تک نہیں لے جا سکتے ہیں ہم تو تھیرکنے والے ہیں ہم تو ناچنے والے ہیں پھر ظلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پھر مسئیبتیں نہیں ٹوٹیں گی تو کیا ہوں گی اے سرکار مدینہ کے پیار دیوانو ہمیں تو ہر صبح اٹھ کر داری مدانے کی فکر ہوتی ہے ہمیں تو شیمپو اور کریم لگانے کی فکر ہوتی ہے ہم اللہ کے سجدوں کی فکر کپ کرتے ہیں ہمیں فکر ہے تو نئے جینس لینے کی ہمیں فکر ہے تو نئے شوٹ ٹی شٹ شٹ خریدنے کی ہمیں فکر ہے تو لڑکیوں سے دوستی کرنے کی ہمیں فکر ہے تو آوارہ گردی کرنے کی ہمیں فکر ہے تو فیشنبل تپڑے خریدنے کی اپنے آپ کو دنیا میں مبتلا اور ملووز کرنے کی ہم تو دنیا کے پیچھے لاچی کتوں کی طرح بھاگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا یہ برما میں ظلم کیوں ہو رہا ہے یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے آبروے کیوں لوٹی جا رہی ہیں مسلمانوں کی آبادی کو گھیر گھیر کر آگ لگا کر سب کو زندہ جلایا کیوں جاتا ہے ان کے ہاتھ ویر کو کاتا کیوں جاتا ہے انہیں جو ہے پانی میں ڈبا کر مارا کیوں جاتا ہے زندہ ان کے آزا کو کات کات کے انہیں ترپایا کیوں جاتا ہے ان کے زخموں پر مرچ اور نمک کیوں لگایا جاتا ہے میں کہتا ہوں مسلمانوں آج بھی ہو جو ابراہیم سائیمہ پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم سائیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے امدازِ گلستہ پیدا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو ایمان کی پختگی عطا کی تھی اللہ نے جو ایمان کی حلاوت عطا کی تھی ایمان کی چاشنی عطا کی تھی میں کہتا ہوں اس ایمان کا ایک ذرہ بھی اگر ہمیں مل جائے گا یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہوگی دنیا کے کافروں کو راستہ نہیں ملے گا بھاگنے کا یہود و نصارہ کبھی کسی مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی جرت نہیں کریں گے انشاءاللہ لیکن کب جب ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانو ہم آج الزام لگاتے وہ ایسا کر رہا وہ ایسا کر رہا وہ ایسا کر رہا میں آپ سے پوچھتا ہوں فجر میں آپ نہیں اٹھتے ہو امریکہ کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے آپ فجر نہیں پڑتے ہو امریکہ کا ہاتھ ہے آپ روزانہ اٹھ کر داڑیاں مڈاتے ہو یہ یہودیوں کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے آپ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہو موڈی کی ساجش ہے کون کر رہا ہے آپ لوگوں پر الزام لگاتے ہو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اپنے گریبان میں جھانکتے ہو ہم نے امیدیں لگایا سعودی مدد کرے گا ترکی مدد کرے گا انڈونیشیا مدد کرے گا ملیشیا مدد کرے گا میں کہتا ہوں دنیا کے ملکوں اور ملک کے بادشاہوں سے ہم نے امیدیں وابستہ کی کہ یہ مدد کریں گے یو این مدد کرے گا امریکہ مدد کرے گا انڈیا مدد کرے گا بانگلہ دیش مدد کرے گا پاکستان مدد کرے گا کاش ہم نے یہ نہ سوچا ہوتا یہ دنیا کی قوتیں مدد کریں نہ کریں اگر ہم ڈک جاتے کہ اللہ مدد کرے گا اور اللہ ہماری مدد کے لئے کافی ہے اور ہم دنیا کے سامنے ہاتھ نہ فیلاتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کی ہوتی تو آج جو تصویریں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یہ تصویریں ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہوتی بلکہ جیسے ہندوستان میں آج ہم خوشحال ہیں اسی طرح برما کا مسلمان بھی خوشحال نظر آتا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے مجھے رہزنوں سے مجھے اسرائیل سے کوئی شکایت نہیں ہے مجھے یہودیوں سے کوئی شکایت نہیں ہے مجھے امریکہ سے کوئی شکایت نہیں ہے مجھے سعودی کے شرابیوں سے کوئی شکایت نہیں ہے مجھے ہندوستان کے مشرکوں سے کوئی شکایت نہیں ہے شکایت ہے تو مسلمان تیری بادام علی کی شکایت ہے اپنے گریبان میں جھاک کس مو سے مدد کے امید کرتا ہے کس مو سے تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے درخواست کرتا ہے ذرا اپنے آپ کو دینی اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کر